بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں دجال کے بارے میں صحیح معلومات صحیح احادیث سے ملتی ہیں لفظ دجال جو ہے یہ دجل سے ہے جس کے معنی ہے فریب دھوکا حدیث میں آتا ہے کہ قربے قیامت میں دجال ظاہر ہوگا اسے اللہ نے بہت ساری طاقتیں دی ہوگی قوتیں دی ہوگی زندہ کو مار دے گا اور مردے کو زندہ کر دے گا اور وہ یہودیوں کی مدد کے لئے آئے گا عجیب بات ہے کہ آج یہودی بھی دجال کا ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں وہ اسے اپنے لئے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ محمد کی ایسی پیشنگویاں بھی ہیں جن کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں ظاہر پرس لوگ دجال کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ دجال کی ایک آنکھ ایب زدہ ہوگی اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا مگر لوگ اس کے اتنے بڑے ایب کو نہیں دیکھیں گے حالانکہ میرا رب تو ہر ایب سے پاک ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ ہے وہ حقیقت میں جنت کا باغ ہے دجال آئے گا کیوں؟ یہودیوں کی مدد کے لئے کس دور میں آئے گا؟ جس دور میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اور دجال کو قتل کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر کی نماز کا وقت ہوگا حضرت مہدی شام کی مسجد میں دمشق میں حضرت مہدی اثر کی نماز کی امامت کے لئے کھڑے ہوں گے جب اقامت سے فارغ ہوں گے تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھیں نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہوں گے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقعہ نہیں ہوئی یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے پھر حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی اقامت میں مسلح خالی کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے کہ اس کام کے لئے اللہ نے آپ کو چنا ہے کیونکہ محمد ہی آخری نبی ہیں اور ان کے امت ہی امامت کرائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں امامت کے لئے نہیں آیا بلکہ یہودیت سے انتقام کے لئے آیا ہوں کیونکہ اس دین کے پوری دنیا پر غالب آنے کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہودی ہیں یہ پیشکوئیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار چار سو سال پہلے کر رہے ہیں اور آج دنیا کے حالات دیکھیں تو اسلام کے غالب آنے پر سب سے بڑا دشمن کون ہیں یہودی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے اور دچال کو قتل کریں گے یہی وہ دور ہوگا جب یاجوج ماجوج جو بہت کسرت سے ہوں گے اور اہل اسلام کو قتل کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے آجز آ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ پاک ان کی دعا قبول کریں گے اور یہ جوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ سب کو بہت شکریہ اللہ حافظ